موسیقی زرداری صاحب کے اوپر ریفنس کی بات کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے جی آئی ٹی کی بات کی جا رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے منی بجٹ لانے پر غور کیا جا رہا ہے اور جنوری میں نیا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا امکان بھی ہے اور حضرت عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا افسوسناک ہے سوال یہ ہے کیا ہم آخری بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا چند سال بعد بھی ہمیں یہی صورتحال کا سامنا ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ خزانہ آج بھی ہم نہیں بھر سکے آج بھی معاملہ صحیح نہیں ہو سکیں تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے اور سابق صدر آسفلی زرداری کے گھرد گھیرہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کرپشن کے حوالے سے بیگر معاملات کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے موزد میں ہمارا کو تعریف کر باؤں گا پاکستان دحریکی انصاف کی رانوما سیما انوار صاحبہ سٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سیما تینکیس سو مچ فا جوائننگ اس آئی ازولہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ سیما سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو شروع سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان دحریکی انصاف کو سب سے پہلے آ کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جو نعرے لگائے جو دعوے کیے جو وعدے کیے وہ سارے کے سارے ہم پورے کرنے میں ناکام ہوئے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سو ارب ڈالر پاکستان میں پہلے دن آ رہے گا جب وزیر آدم صاحب حلف اٹھائیں گے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے کم از کب اتنا مان لیجیے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی آپ کی شیڈو کیابنٹ نہیں تھی اصد عمر صاحب تو جانتے تھے پانچ سال سے کہ اگلے وزیر خزانہ اصد عمر صاحب ہی ہوں گے وہ ڈائریکشن وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے یا بتائی نہیں گئی قوم کو دیکھیں سامت پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری بات ہے کہ ہم اتنے ہنڈر پرسنٹ اشور نہیں تھے کہ ہماری ہی حکومت آئے گی میں یقین بہت حد تک تھا مگر اس کے لیے جب آپ ایک جگہ پر ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کیا ہے بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کو بہت ساری چینجز لانی پڑتی ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت میں بہتری نہیں آئی یہ حکومت ایک ٹریک پر نہیں چڑھا میں ابھی آج ہی کی بات کرتی ہوں آج آپ نے دیکھا کہ جہاں چار پانچ لاکھ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جمع ہوتا تھا وہاں پر پندرہ لاکھ ریٹرن ٹیکس جمع ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں وہاں سارے لوگ آ چکے ہیں اسی طرح میں سمجھتی ہوں اوورسیز کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے اور اسی سے ہی معیشت ہماری بوسٹ ہوگی جب آپ کا ایک ایک اچھا ملکہ پڑتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہو رہی ہے وہ پراپر طریقے سے ہو رہی ہے ایک ٹرسٹ بہال ہوتا ہے ایک آپ کا بوسٹ ہوتی ہے ایک آنمی تو اس کے بعد آپ کے حالات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ حصہ میں سمجھتی ہوں اوورسیز کا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ اس معاملے میں دیکھیں کہ تین ماہ بہت کم ہے اس مدد کے لیے ان تین ماہ میں بہت کچھ بہتر ہوا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ یہاں دودھ اور شہر کی نیرے ہم بہا دیں گے بہت یہ اسامہ یقین رکھئے کہ جب ہمیں پانچ سال کا پورا پیرڈ ملے گا تو آپ دیکھیں کہ بہت بہتر پاکستان ہو چکا ہوگا اٹلیسٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے کرپشن آپ کے وائٹ کالر ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ چارجز جو ہے اس سے بہت بہتر ہو جائے گا کہ یہ کرپشن مزید رک جائے گی اچھا لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سو دن کی بات آپ نے کی تھی ہم نے نہیں کی تھی آپ نے کہتا سو دن میں ہم دائریکشن ویریکن دائریکشن کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ اگر آپ دس عرب درخت لگا رہے ہیں تو آپ کے جو وزیر ماحول یاد ہیں ذر تاج گل صاحبہ وہ بتائیں کتنا خرچہ آئے گا کتنی جابز ملیں گی کتنا ایک فاربر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا دیگر کتنے لوگ ہیں جو اس سارے کام کے اندر فائدہ اٹھا سکیں گے کوئی نہیں بتا رہا اس کے ساتھ اگر آپ بات کرتی ہیں ہاؤسنگ اور اس کی ہاؤسنگ کی بات کرتی ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے یقین کیجئے کہ آج کے دن تک مجھے نہیں پتا آپ اس پہ کیا سٹیٹمنٹ دیں مجھے میرے پاس جتنے رانوما واقعی آتے ہیں وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں جی پندہ لاکھ میں گھر بنا دیں گے ہم ابھی تک منسٹری کی طرف سے یہ تیہ نہیں کیا گیا کہ کیا اس کی لوکیشن ہوگی کتنے میں گھر بنائیں گے کتنی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی کتنی آپ کو انسٹالمنٹس دینی پڑے گی اس کی طرح سے دیگر منسٹریز کا حال ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں داخلہ آپ کے عمران خان صاحب کے پاس ہے یا وزیر مملکت شیار یا رفیدی صاحب ہیں آپ کے سامنے جو دھرنا جو کچھ ہوا جیسے لاکڈان ہوا اس کے علاوہ آئی جیز کی تبدیلی کے معاملات سارے کے سارے یہ سب کچھ آپ کے ایسے ڈی پیو تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ منسٹریز نہیں صحیح یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ڈائریکشن بھی سیدھی نہیں ہو پائی سو دنوں میں یہ تو خیر آپ کو غلط کنسیپٹ ہے ڈائریکشن تو بہت حد تک ٹھیک ہو پائی ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں سمت ہماری کمز کا متین ہو گئی ہے آڈٹ ہو چکے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنا کس پروجیکٹ پر کھایا گیا ہے اور اس میں کون کون انوالو ہے آپ کیسز چل پڑے ہیں ارازی آپ کو پتا ہے کہ کتنی قبضہ گزاروں سے ہم نے حالی کروالی ہے درانی صاحب نے مجھے جوائن کیا اور درانی صاحب میں زیادہ جلدی جانا ہے تو میں پہلے چاہوں گا کہ میں آج صلی اللہ درانی صاحب سے کچھ چند منٹ لے لوں درانی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے وقت دی گئے میں پوچھتا آپ سے یہ چاہ رہا تھا ہم جب دیریکشن کی بات کر رہے ہیں تو سیما انوال صاحبہ جن کا تعلق پاکستان ڈہریکین صاحب سے ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی حد تک دیریکشن وضع کر چکی ہیں جبکہ شاید آپ سن سکے ہوں میں نے کافی ڈیٹیل میں وزارت داخلہ محولیات کی منسٹری اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہاؤسنگ کی منسٹری آپ کی قانون والے بشارت صاحب نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور عصد عمر صاحب کی منسٹری میں نے بڑا کھول کے بتایا لیکن سٹل وہ یہ اس بات پہ بزد ہیں کہ ہم دیریکشن صحیح کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ دیریکشن ٹھیک کی ہے انہوں نے بسم اللہ الرحمن شکریہ دیکھیں ہر حکومت کی پریائیٹیز ہوتے ہیں تحریک انصاف نے جن پریائیٹیز کو اپنے لیے فکس کیا ہوا ہے کہ مجھے حکومت کو اس انداز میں چلانا ہے اس کے ساتھ پانچ سال کا وقت ہے اور پانچ سال کے وقت کو ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کے نظام میں ان کو دیا ہوا ہے وہ بحث الگ ہے کہ ان کو کس طرح کمپیٹر نے دے دیا میں نے دے دیا آپ نے دے دیا وہ اس طرح بات لیکن ایک چیز ہے کہ جو ان کو ایک سسٹم دیا گیا ہے میں جے اور آپ کو پر امید رہنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو کچھ کام کریں گی کیونکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بڑے مضبوط قسم کے ہاتھ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اگر کوئی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے تو شاید پھر وہ کامیاب نہ ہو جائے پاکستان اور پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے اب ان کے لیے جو اقتصادی ماہول ہے جو کردے ہیں کہیں نہ کہیں سے ارنج کیا جا رہا ہے درانی صاحب جب آپ نے پہلی بات کی تو یقین کیجئے میں خوف ضدہ ہو گیا کہ شاید سوکت بسرا کی طرح آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو پیارے ہونے والے ہیں لیکن آپ نے اگلی بات میں کلیر کر دیا پلیز کنٹینیو کیجئے گا جی جی پلیز ان کے لیے پیسوں کی ارنجمنٹ اگر آرمی والے کروا کر کے ان کو دے رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کے پیسوں کا مختلف جگہوں سے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستان میں ہماری سرویسز ہیں ہم نے بہت جگہوں پر بڑی مدد سے جیسے ان کے متعلق یہ ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑی مدد سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں انہوں نے کیا دیا پاکستان کو پہلی دفعہ ہے کہ آرمی کے چہرے کے اوپر آرمی کے کردار کے وجہ سے پاکستان اپنے لیے ان کردوں کا ارنجمنٹ کروا رہا ہے چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا کسی یو اے ای کی طرف سے ہو چائنار کی طرف سے ہو یہ تمام وہ گارنٹیز ہو جگر بھی ہو ملائشیہ ہو یہ تمام وہ گارنٹیز ہیں جو پاکستان کے نزدیاتی اور فکری اساس اور پولیٹیکل اساس کو سامنے رکھیں تو اس میں ملٹری کا کردار ہے اس کی وجہ سے یہ کردے مل رہے ہیں تو سر یہ اچھی بات ہے یہ تو خوش آئند بات ہے سنیے 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 کیا کیا یہ کیا میں کوئی غیر پاکستانی تھا جو میرے لیے ملٹری والوں نے خرضہ نہیں دیا کیا نواز شریف غیر پاکستانی تھا کوئی ہم لوگ خدا نفاس تھا رانچندر جی کے اولابیں کیا تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو جس کو تمام تمام سوچ میں لا کر کے ان انو سینس کو میں ان کو ایسا خراب نہیں تمہجھا انو سینس ہیں یہ لوگ ان کو لا کر کے پیسہ بھی آرمی والے لے کے لیفٹرین جنرلز جنرلز کی کارکور کمانڈرز اگر فیسان رکھیں ان کے حق میں وہ ممالک جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا نام لے لیا کبھی بھی پاکستان کو پیسہ لینڈ نہیں کرواتے اور نہ آئی ایم ایف کروائے گا اور ابھی اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات طالبان کے حوالے سے ہو گئے تو شاید آئی ایم ایف پیسہ دے شہباز شریف کو اور انہوں نے سب کو بغا کر کے بھی کہوٹیا شاید آج بھی مکمل ہو چکے ہوں گی یا ہوں گے ایک دو دن میں اگر ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیے ان کو کیونکہ انہوں نے امید بلا دیا ہے مجھے آپ کو ذہب کو بہت کرو کہ میں تو خراب ہونے کا نا میں تو اور نواز شریف اور ہم لوگ اور باقی سیاسی جتنے بھی تھے شوکت عزیز بھی خرابتا جنہوں مشرر بھی ایک پیرٹ میں اس کا پیرٹ بھی خرابتا باقی سابقہ ادوار جتنے بھی مہین قریشی بھی ٹھیک نہیں تھا مہین زفرہ جمالی بھی ٹھیک نہیں تھا چودری شزاعت حسین بھی ٹھیک نہیں چودری شزاعت حسین تو آج ہے انہوں نے ہو گیا ہاں وہ ٹھیک ہے پرویر علائی صاحب باقی جتنے خراب جو انڈے ہیں ہم لوگ تو ایک طرف ہو گیا ابھی نیک نام اور اچھی انڈے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے اللہ کرے سر آپ میں جانے اس لئے میں کچھ سوال آپ سے کروں گا یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے گھرہ کافی تنگ ہو گیا جے آئی ٹی آج ہواچ اور اس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹ کے حوالے سے ریفرنس بھی دائر کریں گے تو کیا تیاری ہے پاکستان بیپلس پارٹی کی سوالے سے دیکھیں ہم پہلے کہتے تھے کہ اسی طرح کی گفتگو جیسے آج کے وزیر صاحبان کر رہے ہیں یہ شیاسی طور پر اپنے مخالفین مخالف شیاسی جماعتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لہٰذا شیلٹر کے ذریعے سے کسی نہ کسی کے شیلٹر میں رہ کر کے یہ باتیں کرے گا اور یہ وزیر صاحب اگر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو کہنے کا اختیار حاصل ہے حق حاصل ہے وہ کہہ سکتے ہو اپنے کالیبر میں اور اپنے خد کے ذریعے سے جتنا بول سکتا ہے بولے کوئی ہمیں توانی نہیں اس پر ہم سنتے ہیں ایسے باتوں کو لیکن ایک وقت یہ ہوگا کہ وہ پھر یہی کہہ جائے کہ مافی چاہتا ہوں کہ یہ غلط میں سے بات ہو گئی ہے شاید وہ مشرف کے لیے بھی یہ باتیں اسے جور میں نہ کہہ سکتا ہوگا وہ مافی مانتا ہوگا وہ وقت گزرے گا عاصل زرداری کو گریفتار نہیں ہونا چاہیے اگر ہو جائے تو پھر فرم ہے کوئی بات نہیں ہے کہ پولٹیکلی آپ اس کو گریفتار کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کیلئے کر دیئے کوئی بھی آپ اس پر ازدام لگا پولٹیکل کیسے آپ بتائیں نا جائے ٹی بن رہی ہے اس کے علاوہ ریفرنس نیب نیب جائے ٹی کے خبر دیکھیں جائے ٹی والوں کا تو ابھی تک رپورٹ باہر آیا نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جائے ٹی کے خبر سے پہلے ہم جائے ٹی کے خبر کو لوگوں کے سزا دینا شروع کریں یہ ابھی تک ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے ہم کیا اس ملک میں نہیں ہیں ہم بالکل ابھی افریقہ کے جنگل میں اتفاقا پہلی دفع ہمیں روشنی ہوئی دی اور ہموں کو پہلی دفع پتہ چل رہا ہے جائے ٹی کے خبر کا میڈیا میں آنا یا کسی بھی سیاسی ورکر کا اس کی طرف سے بولنا وہ بجائے سے خود جیسے کنٹمٹ افکوٹ ہوتا ہے وہ جائے ٹی پر عدم اعتماد ہے پھر وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ادارہ ہے جائے ٹی ایک ادارہ ہے جو پاکستان کا نیوٹرل خالص کچھ افراد جو خالصت ہم صاف سے انداز میں کام کرنے کے لیے ہیں اگر ان کو بھی آپ میدان میں لاکر کیسے ڈسکس کریں گے اچھا نہیں لگتا کوئی اگر ایک افتے کے لیے افلاتون بننے کی بجائے سکرات بغرات بننے کی بجائے ایک افتے انتظار کریں کہ اگر اس کو کوٹ میں سزا دے دی یہ گزہ میدان جو بولتا ہے بول دی تو ہم اس کو قبول کریں گے اگر نہیں دیں تو کیوں کسی کا کپڑا ہتا رہیں گے کیوں بے ذاتی کریں گے ان کے لیے خاندان ہے ان کا بھی ذات نفس ہے اگر ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے تو ہمارے مطلبے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا اپنے خاندانی ایک رائے ہے جو ہمیں تربیت دی گئی کہ ہم کسی پر بہتا ہم نہ کریں اللہ کہ جب تک پرد پوشی بہتر ہے اللہ کہ اس کو سزا ہو جائے پھر اس کو تختگار پر چونک پر لٹکا دو اس کے ہاتھ بھی کاتو اس کا سر بھی کلم کرو اس کو پتر بھی مارو اس کو اسلام اجازت دیتے اس سے پہلے اس کے لیے اجازت دیتے بلکل ٹھیک ہے درائن صاحب آپ کا شکریہ آئے درائن صاحب امار صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور باپ کے در حیات صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا ابھی جیسے سیما بات کر رہی تھی کہ ڈائریکشن ٹھیک کر دی ہے ایک تو مجھے اس کے اوپر آپ اپنا کمنڈ لی جائے گا اور سوال میرا یہ ہے کیونکہ آپ کا تعلق پشاورت سے کہ بھی کہ کوئی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے بھی پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا گیا میرے کہ ہم نے ایک عرب درخت وہاں پر لگائے اور آپ گوگل میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی حقیقت ہے اس میں اور وہ کہتے ہیں اس کی کاؤسٹ کی شاید دس بارہ روپے ایک پودے کی آئی تھی لیکن اٹھانہ عرب کی فگر مجھے نون لی کی طرف سے ملی گئے کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی سونانی بیلین ٹھیک کا تعلق ہے تو اگر آپ کچھ وقت نکال کر یہاں پر پشاور آ جائے تو باقی دور نہیں چلتے ہیں چونکہ سیبر رخواقہ در حکومت پشاور ہے تو یہاں پر میں آپ کو گمازوں گا اگر آپ نے یہاں پر مجھے تیس درختی دکھا دیں تیس درختی اگر آپ مجھے دکھا دیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا یا میں آن ڈی ریکارڈ آپ کے پروگرام میں نہیں پیٹی اے میں آ جائیں گے پھر آپ سیاست کیوں چھوڑیں گے نہیں وہ بھر بات میں سوچیں گے لیکن میں کم اصلاح سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں گوگل میپ میں آ رہے ہیں ہم نے لوکیشنز ڈال دیں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو پریکسکلی بات بتا رہوں گوگل میپ میں کیسے وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر آئیں گے نہیں گوگل میپ سے تو پتا نہیں اوپر سے چاکوش نظر آئے گا لیکن میں آپ کو پریکسکل بتا رہوں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بلکل ٹوڑے بہت درخ لگائے گئے تھے پیشاور بیوٹیفیکیشن کے نام پر لیکن جب بیٹروں یہاں پر شروع ہوگی تو اس کو بھی اکار دیا گیا اس پر کرون روپے لاغت آئی تھی پیشاور بیوٹیفیکیشن کی بے بات کر رہا ہوں کرون روپے اس پر لاغت آئی تھی لیکن ایک مہینے تک اسے نہیں چلے دیا گیا اور میٹروں شروع کر دی تھی اور وہ تمام جو درخ مرح لگائے گئے میں وہاں کے کسی لوکل بندے سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ پشاور میں رہے ہیں ہمارا بندہ ساتھ جا کے آپ کو درخت دکھا دے گا میں یہ بات کریں میں آپ کے ساتھ کوئی اپنا پیچی کا میمبر بھیجتی ہوں جو آپ کو وہاں پر لوکیشن دیکھ کے بتائیں یہاں پر بلکل سبان جتنے چینل تھے ان کے تمام بیوروز پشاور میں موجود ہے سب کو پتا ہے ایک رپورٹر اس پر مجھے بتا دے کہ یہاں پر انہوں نے کسی رپورٹیز میں تشار کی ہے کہ یہاں پر کوئی درخ مرخ نہیں لگے میں صرف پشاور کی بات کروں پشاور سے دور نہیں جاتے کیونکہ پشاور میں انہوں نے ان کا تارگیٹ تھا کہ پشاور کو ہم جورت بنائیں گے یہاں پر درخ لگائیں گے تو پشاور کی یہ حالت ہے تو باقی جو ازلا ہے اس کو تو چھوڑ دیں وہاں پر تو نام و نشانی نہیں مجھے بریک پر جانا ہے بریک پر واپس آئیں گے تو اس پر کچھ مزید بات بھی کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ باقی ڈائریکشنز کیا وضع کی ہیں یہ میں سیما سے ضرور پوچھوں گا ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا سیما مجھے بتائیے گا نیا بجٹ کیا قوم کو کیا کوئی خوشکبری سنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یا مزید مہنگائی کرنے جا رہے ہیں آپ مہنگائی تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو امیر استعمال کرتے ہیں مائٹ بھی ان پر ٹیکس بڑھا دیا جائے یا جس طرح ایمپورٹنٹ گاڑییں ہیں ایمپورٹنٹ سامان ہیں ایمپورٹنٹ میک اپ پرفیوم اس طرح کی چیزوں پر کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عام غریب عوام کی تعلق میں ہیں دالنے ہیں گھی ہے سبزی ہے ان میں کسی ایک چیز پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوتا بعض اوقات بجٹ کی آڑ میں یہ ضرور ہوتا ہے کچھ دکانداران جو ہے تاجران نظرات وہ تھوڑا سا خود سے ہی ریز کر دے بیلنس اتنا ہو گیا ہے بجٹ میں اتنا آگیا حالانکہ اس را کی کوئی بات نہیں ہوگی دوسری سامان میں بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے جیتنے بیپر سے اس میں آئی ایم ایف کو بڑا ہوا بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ امریکہ آپ کی امداد نہیں کر رہا اس لئے آپ آئی ایم ایف سے بھاگ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں آئی ایم ایف کیا ہے ایک تو یہ کہ پاکستان اس کا ممبر ہے اگر ہم اس سے پہلے بھی کرزے اسے لیتے رہے ہیں اگر اب بھی لے لیے جائے گا تو کوئی اتنی قیامت نہیں آ جائے گی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھئے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا سولویں اسے پر مجتمل ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ای ایم ایف میں کرزہ ہی نہیں دے گا اس طرح کا کوئی لوجک کہیں نہیں بنتا اس کو تھوڑا سا ہوا مت بنائیے اس کو خدارہ لائٹ لیجئے نہیں اس کے اندر ہوا کی ہوا اس کی بنایا ہے ہم نے ای ایم ایف کو کیونکہ آپ تو بھول گئی ہیں ہم بھولتے نہیں ہیں کیا کریں اور یہ ماضی قریب کی بات ہے یہ تو بلکل نہیں بھولتی عبران خان صاحب نے کنٹینر پر کہا تھا میں خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ہم نے نہیں لیا گرزہ میں حدی محسو یہی کر رہی ہوں کہ ہم نے نہیں لیا لیکن اگر لے لیں تو کوئی اس میں قیامت نہیں آ جاتی بکار جو حالات ہیں اچھا اب تھوڑا فور بات ایک ایک مرے آپ ایڈ کر لیں لیکن اس پر کمنٹ آپ ضرور لے لیں پہلے کوئی غلط بات نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہے اس وقت ہم سمجھتے ہیں یہ بات لیکن یہ کیسی حکومت ہے جس کی تیاری یہ تھی کہ آپ کنٹینر پر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پر جانا خودکشی کے مترادف ہے میں خودکشی کو ترجیل دوں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں اس کی بدہ پتک ہے اس کی بدہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پانچ سالوں میں قومی اسمبلی کے صرف چھے جلاس اٹینڈ کی ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے نواز شریف نے کتنے کی ہے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی تھی یہ پوزیشن میں یہ اور بات ہے کہ کردار آم نے نبایا لیکن کمیٹیز کے اندر بیٹھتے جاتے وہ ہم نے کیا نہ پوزیشن میں تھے نہ حکومت میں تھے مگر جو حکومت میں تھے جو پرائیم ملیسٹر تھا چھے ماہ تک مطلب وہ پاکستان میں ہی نہیں تھا اور حکومت چماری چلتی رہی کس پر مریم نواز پر جو اس وقت نہ پارلیمنٹیرین تھی نہ اس کے پاس کوئی عددہ تھا تھوڑا سا اسامہ پچھلی ہسٹری کو بھی ضرور دیکھا کریں نہیں نہیں اس میں بڑی سمپل بھی بات ہے دیکھیں کہ آپ یہ جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے کہ نواز شیف صاحب نہیں آتے تھے اس لیے ہم نہیں جاتے تھے بھئی آپ تنخواہ لے رہے ہیں میں عرص کر رہی ہوں کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں آئے میں عرص یہ کریں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں آئے وہ لوگ ان کا حال یہ تھا ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ان کو تو ہم نے تنقید کے نشانہ بنایا ہم نے ان کو برا بھلا کا اور ابھی عمران خان صاحب کتے دفعہ ہیں ابھی کتے دفعہ ہیں عمران خان صاحب آپ سوڑا سا یہ بھی دیکھئے کہ آئی ایم ایف کی طرف اگر ہمیں جانا پڑا تو یہ دین میں رکھئے کہ ہم ان کی شرائط پر نہیں جائیں گے اگر ہم گئے تو ہم اپنی شرائط پر جائیں گے آپ تو ان کی شرائط پر جمال چکے ہیں آپ نے مہنگائی کر دی آپ نے گیس کی قیمت پڑھا دی آپ نے بیجن کی قیمت یہ گیس تو کم ہوئی ہے گیس کم ہوئی ہے خان کی بوری جو ستارہ سو کچھ ستائیسو کچھ کی تھی وہ تیز مطلب اتنا فرق خان میں کسان کی بوری ہے بارہ سو کی تھی اور آپ نے ایتھارہ سو کی کی ہے میرے سے پوچھیں ایتھارہ کی پیدا تھی بارہ سو کی تھی آپ نے چار ہزار کی کی ہے آپ نیوز پر پڑھیں آپ نے پتہ چل جائے گا آپ کی بوری ہم نے کم کی ہے کسان کیلئے پیٹس لے کر آئے ہیں بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے پاکستان مسلم لگ نون نے یہ کیا تھا دواشر صاحب نہیں آتے رہے اسامہ بھئی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی جو چلتے چلتے پھر نواز شریف پر آ کر اکڑ جائتی ہے یہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا تھا نواز شریف صاحب پارلیمنٹ نہیں آتے چلے ہم بہت دورے تھے ہم تو بلکل ایسے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے یہ بات سمجھوں نے بہت آتا ہے پی پی اور نون لگ آتے کے لئے بات بڑی کر رہی ہے ہم تو بہت برے تھے چھوڑ دیں ان سے وہ چھے انہوں نے کیا کیا ہے یہ لوگ تو دوچ کے نہائی ہوئے ہیں اس بہانے آپ سچ تو بول جاتے ہیں انہوں نے یہ خوشی ہوتی ہے نہیں نہیں بلکل میں ہمیشہ میں جس ٹاک شور میں بیٹھتا ہوں میں جس مجل سے بیٹھوں میں سچی بولتا ہوں کیونکہ مجھے جھوٹ نہیں آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ٹاک شور میں لوگ بیٹھ کر صرف صرف جھوٹ بولتے ہیں قوم کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں آپ سچ بھی نہیں بول رہے ہیں آپ لوگوں نے جس کا جھوٹ بولا ہے تاریخ میں اسی مثال ملنا مشکل ہے کنٹینر پر چل کر آپ نے جو کچھ کہا دیکھیں میں ان کی بات سے سو سر سر اگری کرتا ہوں کہ ہم تو برے تھے جی بالکل ٹھپا ہے اس پہ اگری انہوں نے کیا کیا یہ بھی ٹھیک بات ہے یہ بھی نہیں کر رہے یہ آپ سے بھی بلے نکلیں گے پہنچ سال بعد یقین کریں پہنچ سال تو گزرنے دیں ابھی تو وہ زائدہ حکومت ہے ہماری اور بچھاڑ کر چھوڑی آئے ہم تو چھے ماہ تک کچھ کہتے نہیں تھے گزشتہ دور حکومت کو ہم کہتے تھے ہنیمون پیلٹ جانے آپ نے کہا رہا سو دن سو دن تو آپ نے دیئے یہ جو دعوے کر رہے تھے سو دن کے تو انہوں نے عوام کو روڑے پہ مشکل کر دیا ہے اب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر پیشاور کی بات میں چلوں کہ یہ پر کاروباری حضرات وہ یہاں سے حکرت کر گئے ہیں کاروبار بار بار چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں سر ووٹ اتنے ملے ہیں ان کو وہاں سے دوبارہ دوسری طرف حکومت آئی ہے یہ سیلیکٹیو ووٹ ہے یہ عوام کے ووٹ نہیں ہے سیلیکٹیو ووٹ ایسے سوڑی اجتے ہیں اتنے فلہ ایفٹیو ووٹ ہوگیا بس کریں دھانییا آپ میں سے دو ہزار تیرہ میں کیسے آئے تھے کا تھا ایک پوڈیک 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 دو ہزار تیرہ میں کیسے آئے تھے جب کال آئی تھی آپ کو اور پھر آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں قوم کا تو حضور آپ نے بھی تو اتنی جلد تقریر کر کے سارا بھانا پھوڑ دیا تھا تو اس لیے یہ بات نہ کریں سپورٹ کار سے ہوتی ہے تھوڑی بہت چھوڑیں ان چیزوں کو کیا ہے کیا نہیں یہ ایک انڈیویجیل کی سطح پر تو دھاندی ہو سکتی ہے لیکن نہ پچھلے دور حکومت کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ریگنگ ہوئی تھی سسٹیمیٹک اور نہ اس میں ہوئی ہے تو اس لیے یہ اس طرح سے نہ کہیں آپ کے سیلیکٹیو اور یہ اور سیلیکٹیو اور بھئی الیکشن کمیشن آپ کے دور میں متین کردہ عملہ تھا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ سارا آپ ہی کے دور کے سارے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سب آپ کے دور میں تھے الیکشن کمیشن کے آپ ہی نے متین کیے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اب وہ دھاندلی کی تھی تو وہ کس نے دھاندلی پھر آپی کے بندوں نے دھاندلی کی تھی پھر تو میں یہ کہوں گی دیکھیں اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی نہ اور اگر ہم دھاندلی کی پہداوار ہوتے تھے آج بھی ملک پہ پاکستان مسلمیزم کی حکومت نہیں 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 اگر آپ سب ایک منٹ اگر آپ سب ایک منٹ گیاں پھر رکھنا پڑے گا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ سات ماہ پہلے سنیں 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 بات سنیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں زیاو الحق صاحب کے بیٹے کون تھے ان کے ساتھ کون کھڑے ہوئے تھے اگر جنرل پاشا نے ان کو لانچ کیا ہے تو آپ کو بھی کسی جنرل نے لانچ کیا تھا ایسے نہ کہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے سن تو لیں سن تو لیں آپ ایک تفاہ سن لیں بات پھر ضرور جواب دیجئے گا دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ نواز شف صاحب خود کہتے ہیں آج سے سات آٹھ ماہ پہلے کہ میں پہلے نظریاتی نہیں تھا میں اب نظریاتی ہوا ہوں تو پہلے تو ان کا نظریہ ہی نہیں تھا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اور اب آکے آپ کہہ رہے ہیں آپ نظریاتی ہو گئے ہیں اب آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آگئی ہے اب آپ کو باقی باتیں ساری یاد آگئی ہیں اپنی زیادتیاں یاد آ رہی ہیں اپنے ساتھ ہونے والی جو ایسے نہ کریں سب آپ آپ ماشاء اللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم جنون سر جی ایک ہی ہے سارا کچھ کچھ بھی فرق نہیں ہے اس کے اندر وہی لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں وہی چند لوگ ہیں جو حکومت کرتے ہیں وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر آ جاتے ہیں پارٹیز والے اٹھاتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں آپ لیمین لیڈرز کی بات کریں اسامہ زرداری کے خلاف آپ بھی رکھ جائیں آپ بھی رکھ جائیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ ملے یہ بتائیں کہ یہ پروید علیہ صاحب کون ہے شیخ رشید صاحب کون ہے زبیدہ جلال صاحب کون ہے اور فیاضل حسن چوان صاحب کون ہے جماعت اسلامی صاحب کون ہے آپ مجھے بتائیں کہ آصف علی زرداری کون ہے آپ مجھے بتائیں بلاول بھٹو کون ہے آپ مجھے بتائیں نواز شریف کون ہے آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کون ہے اب آپ کمپیر کریں ان سب کو جی ان تمام لیڈرز کو کمپیر کریں جب آپ نیچے لیول پر کریں اب ہائی لیول پر کیوں نہیں کمپیر کریں وہ کچھ کریں گے تو زرداری صاحب کون سا کوئی ایکیس ثابت ہو ہے دیکھیں میری بات سننے زرداری نواز شریف صاحب کوئی ایکیس جی آئی ٹی میں آج جو مجید صاحب ہیں وہ کیا ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ چھٹک ہوئی گیا اب یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہیں کس کے بارے کن کے یہ جو مجید صاحب ہے نہیں تو وہ شاکت ہونے دے نا اس کے بعد آج دیکھنے میں تو حیران ہوں اسامہ کہ آج کیا ہوا سینٹ میں کہ آپ کا ڈپٹی چیئرمین کیا کہہ رہا ہے چیئرمین کی اجازت کے بعد نیب میں آپ آذری دیں گے ورنہ آپ کا کوئی بندہ آذری نہیں دے گا نیب میں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا انسانیت ہے کہ جو جنگل کا کانون نہ بنا چونے آجیں اس نے بھی آجیں جواب میرا لوجیکل دینا ہے آپ نے بات کا اوپر اوپر سنید دینا یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو کون لے کیا تھا آپ کی پاکستان تحریکی امصاف ان کو ووٹ آپ نے دیا تھا چیئرمین کو آپ نے دیا تھا سنیم بانڈوی والا اتنا کرفت آدمی ہے کہ پورے کے پورے کولمز لکھے ہوئے ہیں جاوید چودی صاحب نے ان کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر ان کو آپ نے ووٹ دیا سادق سنجرانی صاحب کو آپ نے ووٹ دیا میں اس کا جواب دینا چاہوں گی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی برائی کے سامنے چھوٹی برائی کو قبول کرنا پڑتا ہے اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہمیں نون لی کو قبول کرنا پڑتا جس کے اگنسٹ ہم آل رڈی جنگ لڑ رہے تھے تو یہ ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں مجبورن پیپس پارٹی کو قبول کرنا پڑتا تو بس آپ کی مجبوریاں ہی رہیں گی پھر پائنچ سال آپ کو پیپس پارٹی کے بات کرنا پڑتا ہے شیخ رشیر صاحب کو سیدھا کیا جا رہا ہے پیپس پارٹی کے بات کر رہی ہوں میں تو آپ کے بات کر رہا ہوں بات یہ ہے چھوٹی سنگل لائن میں بات کروں گا جو کرپٹ آدمی ہے جو کرپٹ سیاستدان ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ نون لیگ کا ہے چاہے وہ پی ٹی اے میں ہے چاہے وہ کسی اور جماعت سے ہے وہ اس چکنجے میں آئے گا اس کے لئے پی ٹی اے کبھی آواز نہیں اٹھائے گی اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی چاہے وہ جہاں بھی ہوگا اس کو ضرور سزا پہلے گی میرے خواہ میں یہ میڈم باتیں تو بہت اچھی کر رہی ہیں اور کتابوں میں یہ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے دیکھیں ہمارے دو سرنٹر جوتے ہیں انہیں دو دی شریعت پر تو نہ ہے کچھ بچا تھا جب یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں ابھی تو کریں گے یہ ابھی تو سو اتن میں بیڑا غرق صحیح نہیں ہوا پہلے آپ نے کیا اب یہ کریں گے دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی میں نے چلانگ لگائی تھی تو کیا آپ ہی لگائیں گے میں تو آپ کو پہلے بتا چکا یہ میری ایکسپیکٹیشن ہیں کیونکہ آپ نے بھی وہی کیا پی پی نے بھی وہی کیا آپ یہ بھی وہی کریں گے وہی لوگ تو وہی ہیں اگر آپ ہماری حکومتوں پر کار کردے کی نظر ڈالے میں نے دیکھی ہے میں نے حضور دیکھی ہے میں پنجاب کے سارے اسپتال دیکھے ہیں میں نے سکول دیکھے ہیں سارے مجھے سارا پتا ہے اچھے سے پتا ہے مجھے آپ کی کار کردگی صرف سڑکیں بنائی ہیں روڈز بنائی ہیں وہ بھی کیوں بنائی ہیں کیونکہ اس میں کھایا بہت اچھا جاتا تھا نہیں چلے کھایا دیئے چلے ہم نے کھایا لیکن کام تو کیا ہے کھایا ہے تو لگایا بھی تو ہے نا وہاں وہاں اچھا گئے ہیں مجھے آپ آئی تو آپ کمال ہی کر رہے ہیں بڑے پیارے محصوم تھے لگ رہے ہیں مجھے آپ خیبر پخترخواہ میں ان کی پانچ سال حکومت رہی ہے تو انہوں نے بھی کھایا ہے میں گا کہہ رہو گی انہوں نے نہیں کھایا مجھے ایک کھل باتا دے جو انہیں نے بنائی ہو اس پر نہیں کیا میٹرو بنائی ہے جس میں کرپشن کے کیسیز ہیں کیوں وہ بھول جاتے ہیں آپ پشاور میٹرو آپ کی ریس کی آپ کو دیکھ کے بنایا ان کو کم کم یہ اپریشیٹ تو کر دیں اس بات پر میٹرو پہ تو انہوں نے وہ پناہریس ستاور مجھے صرف ایک جواب دے دیں آپ نے کے پی کے جتنی برائیاں گے نہیں میں ساری قبول کرتی ہوں مجھے صرف یہ دے دیں اگر ہم اتنی برے تھے تو ہسٹری میں ریکارڈ ہے کہ پی کے پی کے میں ہماری دوبارہ حکومت آئی لوگوں نے میں دوبارہ ووڈ کیا اگر ہماری حکومت دوبارہ کے پی کے میں کیوں آئی مجھے صرف ایک بات پر مجھے ایک منٹ آپ دے دیں ووٹ اگر انہیں ملتے جنرل الیکشن میں کلے یہ جیر گئے اس سے بعد جو زمدین تخوابات ہوئے تمام میں انہیں چیز مجھے اس سوال کا جواب دے رہے بنو میں انہیں شکست ہوئی پشاور کے دو حلقوں سے انہیں شکست ہوئی ہے ابتعابات سے انہیں شکست ہوئی ہے سوادی سے انہیں شکست ہوئی ہے مردان کی ایس کے جی ہار سکتے ہیں تو یہ چیز کیوں ہوئی پھر تو پنجاب میں جتنی الیکشن زمنی ہوئے اس میں ہم جیتے ہیں اگر یہ بات ہے نہیں نہیں کیوں آپ جیتے ہیں سادہ سادہ رفیق ساب سادہ سادہ رفیق ساب سفٹی فٹی آپ کو پتہ ہے اس کو چھوڑیں یہ جو آپ کے زمنی انتخاب اس سے پہلے ہوئے تھے مران خان کی سیٹ اور باقی سیٹوں کے اوپر ففٹی ففٹی کا مارجن آپ نے ففٹی پر لوس کی ہے ابھی آخری الیکشن تو ہم سیسٹی ایٹ پہ ہوا میں باقی ساری بات کروں اور اگر آپ پندرہ مجھے ساتھ سیٹیں آپ یہ کھلکی پیکن میں بھی کہیے رہو ہے آپ ذرا اوورال بات کریں ایک کھلکی کی بات بات کریں اوورال بات کریں میں اوورال میں نے بھی یہی کہا ہے ار باپ ساب یہی کہہ رہا ہوں میں کہ یہی کھلکی دوپر فیصلہ نہیں کہہ رہا سکتا کمپلیٹ کریں ار باپ ساب دیکھیں اگر اوورال بات ہم کریں تو انہیں شکست ہوئی ہے قوم نے انہیں مصطرب کیا ہے جی مصطرب کیا ہے اس لئے نور بھی ہے کہ پشاور پشاور تو چھوڑے خیمت کو خاصے کسی بھی علکے میں ضمنیلیکشن کروائے انہیں شکست ہوگی کیونکہ وہ سیلیکٹڈ عقوبت بڑھ چکی تھی اب سیلیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ جو انہیں لا چکے ہیں وہ اب انہیں بھی اب ان کی حقیقت پتا چل گئی ہے کہ یہ اس قلق کو قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے کیونکہ وہ کنٹینر کی باتیں پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے چاہ کچھ کہا تھا کنٹینر میں یہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بجی کے دل دلاؤ دل مک دو پارلیمنٹ پر حملہ کرو دلائے تو نہیں تھا اس کے بعد وہ انہوں نے باقی بانگ لیتی اس کے اوپر نہیں تو اس سے بڑی سیول نافرمانی کیا ہو سکتے جو پھر آج سینٹ میں اگر آپ وہ بات کرتے ہیں اور اس وقت حالات بھی خیر جو آپ لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا تھا ملکہ آپ نے بیڑا گھر کیا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ کی چھین کے صدر جو پاکستان آ رہے تھے وہ نہیں آئے اور میرے بھائی میرے بھائی آپ تو میرا خیال پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہو آپ سمجھ دار ہو مجھے ایک بات کا جواب دو دھرنے جلوس جلسے یہ سب ہوتا رہتا ہے کیسیس ڈیشنی میں بھی آج کل اتنے خوفناک چل رہے ہیں مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ حکومت کے کام رک جائیں حکومتیں چلتی رہتی ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی یہ دیر ہوتی آپ لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو کسیسیس بنتے وزیر یعظر تک آپ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ کسیس طرح سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے مجھے وہ والی بات بتا دیں میں نے آپ کے پاس تین چار منسٹریز کی چیزیں رکھی تھی اس کے اندر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ نے ایلیکشن کیا وضع کی ہے میں نے سو دن کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وزارت داخلہ کے اندر محولیات کے اندر آپ کے لاؤ منسٹری نے جو کل کیا راجہ بشارت صاحب اب آپ مجھے سپورٹ کریں گے آپ ان کو راجہ بشارت صاحب کو راجہ بشارت پر آپ کو پتا کہ خان صاحب نے بھی ایکشن لے لیا ہے نہیں ویسے کہہ رہو آپ کو لگ رہا ہے ابھی نیوٹرل نہیں ہوں ابھی آپ نے مجھے بھی رہا والی ویڈیو بھی بتائی میری آف دی ریکارڈ میں آپ کو اس میں آپ کی پیٹے ہی کہتی ہے آپ نے سپورٹ ہی پڑا کیا ہے ہمیں اس کی ویسے اس کی ویسے بڑا فائدہ ہوا ہے ابھی ارباب صاحب کو ان کے پانچ سال یاد کروائے ہیں اگر یہ نیوٹرل نہیں ہے تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف زندہ بار آف کو ارز کر رہی ہوں کہ اس نیوٹرل ہونے کے بعد آپ کے نورڅی کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے آپ کے پیٹے کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کو سپورٹ کریں آپ کے ذاتی تعلقات کہیں بھی ہو سکتا ہے ذاتی تعلقات بھی میرٹ کو سامنے رکھنا چاہیے تھا اگر ان کا ذاتی تعلق تھا تب بھی میرٹ کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کیس منتا تھا تب تو ٹھیک بات تھی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کا ایٹ اینی کاس غلط ایکشن تھا اسی لیے خان صاحب نے اس پر ایکشن بھی لیا ہے اور میں یہ نہیں کہتی کوئی بھی بندہ ہو چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو ہمارا منسٹری کی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری منتلی جو ہے وہ ریپورٹ جاتی ہے منسٹرز کی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے نو گھنٹے کا لگاتا ہے اور اس کے بعد سب اچھا کا اعلان کر کے باہر آگئے ہیں ہمیں بھی تو بتایا ہے کیا اچھا ہے منسٹرز نے کیا کیا ہے یہ تو بتائیں ہیلتھ کا آپ کو پتہ ہے کہ یاسمین راشد کا جو کام وہ کر رہی ہیں مراد راز ہیلتھ پر بہت کام کر رہے ہیں مراد راز کے پاس ہیلتھ نہیں ہے ایڈوکیشن پر وہ بہت کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے وہ بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس فانڈ نہیں ہے میں مجھے پتا ہے بلڈنگ گرنے والی ہیں غلط بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ قومی ترانہ کتنے عرصے تھے چلیں چھوٹی سی بات میں آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں آپ کو پتہ نون لیگ نے بچوں کا قومی ترانہ سکولوں میں بند کروا دیا تھا میں اس پر بڑے شوز میں اس پریز کے خلاف بول چکی تھی بکاس آپ کا نیشنلیزم ختم ہو گیا ہم وہ دور گزار چکے ہیں جب بچے ہم اسمبلیز میں کٹے ہوا کرتے تھے قومی ترانہ پڑھتے تھے لپے آتے پڑھتے تھے بہت اچھا کیا لیکن یہ بتا ہے مجھے صرف ایک بات بتا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ پورے ملک میں یقصہ تعلیمی نظام کو لے کے آ رہے ہیں کب کتی در میں کب تک ایمپلیمنٹ کرنے کی آپ کہتے ہیں کہ رات و رات مجھے پانچ سال کہہ دیں کوئی جواب تو دیں میکسیمم آپ کو ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر تعلیمی نظام جکسہ کر دیا جائے گا آپ کو نظر آئے گا کیا گرینٹی ہے کیا آپ یوٹر نہیں لیں گی ایک سال بعد آپیں گے نہیں جی ہم نہیں کر سکے لیکھیں کی پی کے میں ہی ہم کر چکے ہیں ہمیں وہاں پانچ سال ملے ہم کی پی کے میں کر چکے ہیں اور باب صاحب اور باب صاحب کی پی کے کا تو آپ بتایا کریں مجھے کی پی کے کا بتایا جی یک سال تعلیمی نظام کی پی کے میں مدرسوں میں ہم نے وہاں فنڈ دیا اس نے فنڈ دیا کہ وہاں بچوں کو سائنس کی تعلیم دی جا سکے اور یہ اتنا خوبصورت ایکشن تھا کاش پنجاب میں بھی یہ کر لیں اور انشاءاللہ ضرور کریں گے مگر اب تک مجھے بیسیوں مولوی حضرات مل چکے ہیں جو یہ کہہ چکے تھے پچھلے دور میں کہ خدارہ ہماری آواز پہنچائے کہ ہم بچوں کو الف بے اے بی سی پڑھانا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس ایتھارٹی نہیں ہے کہ ہم الف بے کا قائدہ بھی بچوں کو پڑھا سکیں تو خدارہ ہمیں حکومت سے اتنی ایتھارٹی تو لے دیجئے تو یہ ایک بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جو غریب ہیں جو نہیں ایفورٹ کر سکتے سکول تو کیوں نہ مدرسے میں ان کو فانڈ دیا جائے جی بتائیں جلدی سے بتائیں ان کی حکومت کی سوق دن کی کار کرنگی یہ ہے کہ بزدار صاحب بہت اچھے وزیرالہ ہے بہت شریف وزیرالہ ہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں قیمت پکسونخواہ کے وزیرالہ بہت شریف انسان ہے بہت محضور سے انسان ہے وہ وزیر اطلاق جو ہے وہ حکومت کی بہت اچھی طرح سے دمائندگی کر رہے ہیں سلامانسر بہت اچھا کام کر یہ ان کی کار کردگی ہے پریکٹیکلی انہیں نے کچھ نہیں کیا ہے پریکٹیکلی مجھے ایک طرق ابھی تک انہوں نے نہیں بنائی ہے ایک چوٹی سی گلی کہ انہوں نے بنائی ہو صرف ان کی کار کردگی ہے کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں پیوی بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں مالن جببک ہمارے کیسے میں وزیرالہ کے پی کئی کہا تھا اور انہوں نے حضری دی نیب نے ان کو بلایا مطلب کہیں تو کوئی تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کیجئے کہ ہماری حکومت کے سیٹنگ لوگ وزیرالہ کے پی کئی آپ کی دیسیت میں جاندے ہیں آپ کی علیمہان صاحب کا کیس ہے آپ کی پرویز جلائی صاحب کا کیس ہے تو میرے بھائی مجھے بتا دینا آپ کی فہمیدہ مرزا کے کیسز ہیں بیٹھا مجھے یہ بتا دو کیا یہ اچھا ہے کیا مجھے کہہ رہی ہیں بیٹھا نہیں ہوں میں آپ کا پہلی بات تو یہ ہے آپ مجھے بتا دینا بی پوفیشنل پلیز چلیں آپ مجھے بتا دینا میں تو آپ مجھے بلکل اچھا اترام اور لب میں آپ نے یاد کری اور آپ کو عظم نہیں ہو رہا تو پھر اور بات ہے مجھے بتا دینا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ لیپ کا کیس ہے اگر وہ چاہیں تو سب کو بتا دینا آپ کو کون پریشرائز کر رہا ہے اور کیسے پریشرائز کر رہا ہے کسی کو کو پریشرائز نہیں کر رہا ہمارے لوگ وہاں انوالو ہیں جا رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سوڑے چار سال سے کیس چل رہا ہے انسان صاحب کا بتا دی کہ ہم کے پاس ایسی چیز ہے کہ ابھی تک ان کے کیس ساں کوئی فیصلی نہیں آ رہا ہے اگر وہ ہوگا کہ اس میں کوئی الزام تضرور تو فارغ کروا دینے آپ سے ان کو کہیں کیس بند کر دیں کیا لٹکایا ہوئے ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہر ادارہ خود مختار ہے اور اپنے طور پر کام کر رہا ہے اور اس کو کرنا چاہیے ہم کسی میں انفلوئنسی ہیں اور وہاں سب لاسٹ پوائنٹ آپ کی طرف سے دیکھو اسامہ بھئی میں آپ کو بتا چکے کہ دو ہزار انیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے ہم الیکشن کی تیاری کر رہے پاکستان مسلم لیگوں سی دسمبر سے بلکل باقیدہ الیکشن مہم شروع کر رہی ہے اور انشاءاللہ دو ہزار انیس میں ان کا تختہ الٹ جائے گا دو ہزار انیس تک عوام ساری مرجے کی غریب آدمی ختم کر دیں گے یہ آپ انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کے آپ جیسے لوگوں کو کہا جائیں گے اس میں الیکشن ہوں گے وہ تنہوں نے اس پر آپ بھی کیا فتح ہے وہ تنہوں نےwashفée کہا دی آپ میٹہم کروائیں گے ملکل تو ان کو حکومت کرنا آتا ہی نہیں ہے دیکھو اگل وہ ہیس حکومت ہے منیس کسی پارٹی سے وہ اکومت نہیں کرنا فوانچ veel نہیں شیveerشید صاحب پڑھے کھونی بیٹھے کھونی خالد مبود صدقی صاحب دیکھے کھونی hahaha فہمیدہ مرزا صاحب دیکھے کھونی ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو حکومت نہیں اب یہ بھی شاکت بصرف صاحب آئے اینڈ کے پاس تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا اور باپ صاحب سیما تینکیو سو مچ فا جواننگ گیس آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ